اگر آپ کو میری چانل پر ریسپی پسند آتی ہے تو چانل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گی اور آپ مجھے انسٹرگرام اور فیسیوب پر فالو کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی تیج چانل امیت آپ سب بہتر ہوں گے آج میں کرسمنس کی حوالے سے ایک مزدار سیو بیکری سٹائل بسکٹ کی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو اس ریسپی کو این تک دیکھیں گا بہت ہی مزدار ریسپی اب بسکٹ تیار ہوتے ہیں اس کے لئے میں یہاں لیا ہے بٹر 200 گرام سوفٹن بٹر تھا ہارڈ بٹر نہیں ہے اسے ہم نے تھوڑی دیر پھر سے بہا نکا کے رکھ دینا ہے اسے بیٹ کرنا ہے ساتھی اس میں گراجلی یعنی 2 سے 3 پورشنز میں اس میں اٹ کر دینا ہے پاودر شگر 150 گرام یعنی 150 گرام اور اس کو تب تک بیٹ کرنا ہے تب تک یہ شگر اور بٹر اچھے سے سلافی اور لائٹن کالر نہ ہو جائے میں نے یہاں انسالٹڈ بٹر لیا ہے میں یہ ساری پاودر شگر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی گراجلی اس میں آٹ کرتی جاؤں گے اور اس کو بیٹ کر رہی ہوں میں نے تقریبا 5 منٹ اسے بیٹ کیا تھا جتنی زیادہ کونٹیٹی آپ بڑھائیں گے بٹر کی آپ بیٹنگ ٹائم بھی اتنا ہی بڑھا دیں بیٹ کریں اور یہ آپ دے سکتے ہیں کلر بلکل اس کا لائٹ ہو چکا ہے اور یہ لکھی ہو چکا ہے آپ اس میں شامل کر دیں ایک انڈے کی زردی یعنی ایک یوک شامل کیا اور اسے بیٹ کر لوں گے میں دوبارہ اچھے سے بیٹ ہو جانے کے بعد اس میں شامل کر رہی ہوں میں ایک چائے کا شمچہ اور وانیلہ ایسٹریکٹ یا وانیلہ ایسنس آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تمام انگریڈنس اچھے سے انکواپریٹ کے لئے ہیں اس میں میں نے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے میدہ یعنی کے فلاور اور یہ بھی دو سے تین پورشنز میں شامل کر کے اسے میں جسے سپیشلہ سے مکس کروں گے آپ چاہیں تو آپ بیٹے کی مددل سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بلکل لو اس بیٹ پر رکھنا ہے اس طرح میں اسے سپیشلہ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا فلاور ایٹ کرتی جاؤں گی یہ دو سو گرام یعنی کے دو ہنڈرڈ گرام سمیتا لیا ہے آل پرپس فلاور جو ہوتا ہے وہ لیا ہے کوئی سپیشل فلاور نہیں ہے اسے ہمیں بکس کرتے جانا ہے تمام طرح کے جو بسکٹس ہیں آرٹڈ کوکیز ہوں چاہے بیٹنی سٹائل بسکٹس ہوں اس کے لئے ایک ہی دو تیار کی جاتی ہے اور یہ تمام شیپس میں آپ ہی اس کر سکتے ہیں اس سے کئی سارے بسکٹس تیار ہو جاتے ہیں اتنی قانٹری سے میں تقریبا 36 بسکٹس تیار ہوئے تھے تو آپ اگر اس کی دبل قانٹری کریں گے تو آپ اور بھی زیادہ ریٹی کر سکتے ہیں یہاں پہ اچھی طرح ریڈی ہو گیا اب میں تھوڑا سا پورشن اس کا ایک سپرٹ بول میں لوں گی بلکل تھوڑا سا میں نے لیا ہے تقریبا 100 گرام کے برابر اس ٹوکر میں نے ایک الگ بول میں لے لیا ہے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ ہی یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ لیکوڈی ہو رہی ہے اب یہ جو سپرٹ کیا تھا اس میں میں شامل کر دوں گی 3 چاہ کے چمچے کوکو پاورڈر یہ اپنے حساب سے آپ شامل کریں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم شامل کر سکتے ہیں مجھے دیتنا کلر چاہیے تھا میں نے اتنا شامل کیا ہے چاپلٹ بسکٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے اس پہ پوکو پاورٹ 3 چاہ کے چمچے شامل کیا ہے اب میں نے لے لیا ہے ایک نورمل ڈیسپوزیبل پائپنگ بیگ اور اس میں شامل کر دی ہے میں نے سٹار شیپ کی نوزل کیونکہ کامن ایک نوزل ہے وہ میں اس میں لگا دی ہے اور میں اب اس میں پلین بسکٹ کرے بیٹر ہے پھر ایسا واتھ کر رہی ہوں یہ بلکل میلٹڈ فارم میں بھی نہیں ہوگی ڈوہ اور نہ ہی بہت ساتھ ہارڈ فارم میں ہونی چاہیے البتہ یہ ڈوہ ہی ہے کیونکہ یہ بٹر ہے تو تھوڑی سٹافٹ ہوگی لیکن ہمیں پاتنگ بیگ میں نالنے کے بعد اگر ہم فلار بسکٹ بنانے جا رہے ہیں تو اس کو ہم نے تھوڑی فورس کے ساتھ ہی پریس کرنا ہوتا ہے میں نے بلکل تھوڑا سا پیٹر لیا ہے تاکہ اس کی ساری ائر نکل جا بلکل قریب سے میں اس کے سٹار فارم منا سکوں تاکہ اس کی اس میں جو فورس لگے گی میری بہت سا دا میں لگے گا میں بہت سا دا بھر دوں گی اگر آپ کو ایک ہی شیپ بنانا رہا ہے تو آپ ایک ساتھ بھر سکتے بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے یہ ایزیلی اس میں فارم ہو رہا ہے تھوڑا سا میں نے بٹر پی پر لگایا ہے ایک شیٹ پر ایک ٹری پر اور اس پر میں یہاں فلار شیپ کی منا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی فورس کے ساتھ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ فلار کی جو دو ہے جو بسکتی دو ہے یہ دو ہی لیکن اس میں بہت زیادہ ہارڈنیس نہیں ہے یہ سوپٹ ہے کیونکہ بٹر کی وجہ سے یہ تو کافی سوپٹ ہے اگر آپ گرمیوں میں اسے تیار کریں تو آپ دس سے پندر میٹ لے ضرور اسے فریزر میں یا فریج میں رکھیں گے اگر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ فریج میں اسے بلاس میں رکھیں گے تقریباً پندر میٹ کے لیے اگر آپ سردیوں میں ہیں تو آپ کو اسے فریج میں رکھنے کی بیٹر کو ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے چوکرٹ بسکٹ بھی میں نے تھوڑے سے آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں یہاں پر سین نوزل سے میں نے اسٹار شیپ کی نوزل سے ہی چوکرٹ بسکٹ بھی تیار کریں بہت ہی ایزی یہ بن چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ بسکٹ سکس بٹر بسکٹ تیار کر لیے ہیں اور میں نے فور یہاں پر چوکرٹ بسکٹ تیار کر لیے ہیں اب اس میں سے کچھ میں میں جم اٹ کر لیوں یہ آپشنل ہے بیکری میں جس طرح ہاں سے جم اٹ کیا جاتا ہے یہ بسکل تھوڑی کونٹیٹی میں آپ کو کرنا ہے ملنہ یہ بیکنگ میں پھیل جائے گا بہت سادھا آپ کو نہیں کرنا ہے اس میں جم اٹ اب جو باقی کی دو ہے اسے ہم دوسری شیپس تیار کر لیں گے اس کو ہاتھ میں میں نے ہلکا سا فلار کو ڈسٹ کیا ہے اور اسے میں دول کر لوں گی تھوڑا سا فائمت بہت زیادہ فلار نہیں لینا ہے بلکل ہلکا منمال کونٹیٹی پھار لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے نیڈ ہوتھا ہے اور میں اسے کانٹر پر رکھ کے اچھے سے نیڈ کر رہی ہوں نہ ہی اس میں بہت زیادہ ہمیں فورچ لگانا ہے بادام میں نے چوب کر لیا تو بادام والے بسکٹس تیار ہو جائے چاکہ بیکٹی میں ملتا ہے میں نے 2 ٹیبل سپوس آلمند گیا تھے انہیں میں نے چوب کر لیا ہے رفلی اور اس ٹو میں ایک کر دیا ہے آپ یہاں دے سکتے ہیں تھوڑی سی ڈو سے یہ کتنے سارا بسکٹس تیار جاتے ہیں اب اتنی سی ڈو سے میں نے اسے بلکل لائٹ سا بیلا ہے رولنگ پر کی مدد سے اور اسے کسی بھی نائف کی مدد سے آپ سائدیں اس کی ایکل کر لیں اور میں سکوائر شیپ کی بسکٹس تیار کر رہی ہوں اس میں یہ چار بسکٹس تیار ہو جائیں گے بلکہ چھ سے آٹھ بسکٹ کی اتنی سی ڈو میں تیار ہو جائیں گے یہاں آپ دیکھ لیں یہ کس طرح سے میں نے نیچے جو آپ کا کاؤنٹر ہے اس پہ آپ لازمی تھوڑا سا فلاور بلکل لائٹلی آپ اس پہ دسٹ کریں اور اس طرح سے اس کو رول کر کے تاکہ یہ چھپکیں نہیں بہت سادھا اور یہاں پہ ایک سکوائر شیپ کا میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں آلمینٹ کے بسکٹس اور یہ بھی ہم سائٹ پہ رکھتے چلے آئیں گے اب ہم سرکل شیپ کے کچھ تیار کر لیتے ہیں میں نے کوئی بھی کٹر لے لیں آپ کو کی کٹر یا کوئی بھی کیاپ لے لیں کسی بھی پورٹل کا کوئی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو کتنے بھی سائز کا آپ چاہتے ہیں اس سائز کا آپ لے کے اور ایک سرکل شیپ کا کوکی تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ تمام بسکٹس یعنی سرکل شیپ کے سکوائر شیپ کے آلمینٹ بسکٹس جو ہم تیار ہو گئے ہیں چوکلیٹ پلس جم بٹر سادھے بسکٹس اور اس کے اوپر جو آلمینٹ بسکٹس اس میں میں نے ایک واش چوکلیٹ ڈوکی اور باقی سپلین ڈوکی بنائی ہے پانچ پالس اور اس کو اس طرح فلاور کی شیپ دیکھیں بلکل ہلکے ہاتھ سے ایک دوسرے سے ملا دیا ہے کوئی پانی کوئی کوئی ایگ نہیں لگا ہے ملانے کے لئے جسٹ ہلکا سا پریس کر دیں اس کو سائزوں سے ایک فلاور کی شیپ اسے اور لیجئے مزیدار سائی اس کو بیکنگ شیپ پہ لگ لیں گے اب چیک بوٹ ٹائپ کا کیک بسکٹ ہوتے ہیں کو ریڈی کر لیتے ہیں تھوڑی سی ڈو لے کے ہم پلین بسکٹ کی ہم ایک رول تیار کریں گے اس کو اس طرح پھر ایک چاکلیٹ دو ہم چاکلیٹ بسکٹ کی چاکلیٹ دو کی تیار کریں اور دو ہم پلین دو کی تیار کریں گے چاکلیٹ کریں گے چاکلیٹ کی کون چاکلیٹ دو چاکلیٹ اور بسکٹس بھی ریڈی ہو جائیں گے ایزی لی اتنی سی ڈو میں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یا اس کے بھی تقریبت 5 بسکٹس تیار ہو چکے ہیں اور یہ ہلکے سے آپ نے اسے پریس کرنا ہے بہت زیادہ اس کو بک شیپ نہیں دہیں یہ جب بک ہوں گے تو یہ خودی تھوڑے سے سپریچ ہوں گے یہ پھیلتے ہیں یہ بسکٹ بک ہونے کے بعد کیونکہ بٹر ہے اس میں اور یہ اپنی فارم ہوتی لے لیں تو آپ نے زیادہ پریس نہیں کرنا ہے لہنہ آپس میں دونوں ڈوڑ بہت زیادہ مل جائیں گی اسی طرح ایک راؤن شیپ کا میں چوکلیٹ بسکٹ بھی ریڈی کرلوں گی جسے بیچ میں سے میں کٹ کر کے اس میں پلین ڈوڑ کو اٹ کروں گی تاکہ یہ اچھا سیاہ خوبصورت لک دے اور مزیدار سا بسکٹ بھی ریڈی ہو جائے ملتے ہیں جیجے تمام بسکٹ ٹھائی ہیں جیں ہم نے بیکنگ پریں میں لگا دیا اور اسے ہم تقریباً ٹھوڑ سکسی دگری سنگیگ میں 12 منٹس کے لئے بیک کریں اسے زیادہ بیک نہیں کریں جیجے چوکٹ ٹھائی ہی ہم نے چسی اٹھوڑ بسکٹ چھوکٹ ٹھائی پھلاوڑ شیپ کے اس کے لئے میں ڈوڈ کھانے کے چونتے پاوردر شکر لی اور چاکھے چمچہ پاوردر لی اس کو بلکل تھوڑی سی پانی میں ہم نے مکس کر لیے بلکل ڈروپ کے طرح میں اس پانی اٹھ کر رہی ہوں اس کو ایک سیرپ سا بنا لوں گی چوکلیٹ جو بیکری میں جو چوکلیٹ بسکٹس کے اوپر چوکلیٹ لگی ہوتی ہے اس کے لیے ہے جب وہ بسکٹس تیار ہو کے آئیں گے یعنی کے بیک ہو کے آئیں گے اس کے اوپر تب ہم اس کو اٹھ کریں گے اسے درائی ہونے کے لیے روم ٹیمیٹر پر ٹکھ دیں گے اس کے لیے روم ٹکھ دیں گے جب آپ کو چرا سے مکس کر لیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ بسکٹسے ہو گئے تو اس گرم چوکلیٹ بسکٹس پہ ہی میں نے اس کو ایک ایک ڈروپ کی ترہا اس کو ڈال دیا ہے بہت زیادہ اٹ نہیں کر رہا مانا یہ پھیل جائے گی دوک اور لیجئے مزدار سے بیکری سٹار بسکٹس اس آٹوٹ ک کوکیز آپ کی ریڈی ہے اوپر چکریس میںکے ان جاشتے ہیں